بلگام کے مشہور حکیم حکیم حاجی مرزان علیہ ازبیک نے تمام عاشقانی اولیاء اہل دکن خاص کر اہل گلبرگا کو حضرت خاجہ بند نواز رحمت اللہ علیہ کے عرصہ شریف کی مبارک بات پیش کی ہے انہوں نے کہا کہ دکن میں دین حق کے نور کو پھیلانے میں حضرت خاجہ بند نواز رحمت اللہ علیہ نے گران قدر قدمات انجام دی ہیں آپ کے اخلاق و کردار پاکیزگی کو دیکھ کر بلا لحاظ مذہب ملت تمام بندگان خدا آپ کے مرید ہوئے تھے اس لحاظ سے آپ کے آستان مبارک پر آز بھی تمام مذہب کے ماننے والے حاضری دیتے ہیں حکیم صاحب کا کہنا ہے کہ ان کا خاندان بھی صدیوں سے حضرت خاجہ رحمت اللہ علیہ کا مرید و متقید ہے حکیم حاضی مرزان علیہ ازبے گشتہ دیڑ برست زائد عرصے سے ہر منگل کو گلبرگا کا دورہ کر رہے ہیں اور ان کے قیمتی و نایاب نسخوں سے الحمدللہ کئی ایک مایوس افراد شفایاب بھی ہو رہے ہیں خواتیم کے خفیہ امراض سے لے کر ایٹس اور کینسر جیسے خطرناک امراض کا بھی حکیم صاحب کے پاس بفضل اللہ ہی کامیاب علاج موجود ہے سفید داخت آنکھوں کے تمام امراض گردے اور پتے کی پتری تھیرٹ میرگی جوڑوں کا درد گھٹنوں کا درد جیسے کئی ایک امراض کا بھی حکیم صاحب کے پاس کامیاب علاج موجود ہے ان تمام بیماریوں کے علاجات کے علاوہ حکیم صاحب کے پاس ایک جادوی دوہ جوشاندہ موجود ہے جسے سنہری جوشاندہ کہا جاتا ہے کہ سنہری جوشاندہ دس بیماریوں کی ایک دوہ ہے کوئی ذاتی مصرفیات کی وجہ سے حکیم صاحب اس منگل چھ جن کو گلبرگا تشریف نہیں لا رہے ہیں البتہ تیرہ جن کو گلبرگا دوبارہ تشریف لائیں گے پھر ہر منگل گلبرگا میں موجود رہیں گے حکیم صاحب سے درگا کے خریب الکریم لاچ پر صبح دس بجے سے رات آنٹھ بجے تک ملاقات کی جا سکتی ہے مزید تفصیلات کے لیے اسکرین پر دیئے گئے نمبر پر کال کیا جا سکتا ہے ہر منگل الکریم لاچ درگا کے پاس صبح دس بجے سے شام کے آٹھ بجے تک آنکھ والے صرف آنکھ والے ہی مریض ملاقات کر سکتے ہیں انہی کے لیے میرا پیشن سفر ہوتا ہے بس آپ کی خدمت اوزار حکیم حاجی مرزا الیاس بگ امیر بگ انامدار ہر منگل کو جل سے جل ملاقات کرنے کوش کرنا شام کے اوکس آنکھوں کی دوا کم پڑتے ہیں نوری نظر کی دوا کورس چار مہنے کا ہے اور اس کا فرق دو مہنے میں معلوم پڑتا ہے آنکھوں سے پانی جانا یا تو آنکھوں کی کم نظر آنا یا تو جو بھی جملہ شکایت کے لیے دوا نہ جلن نہ تکلیف یہ تو کامیہ ہو کے کئی سال ہو گئے لیکن ابھی وقت خدمت کا آپ کا آیا ہے اس کا فائدہ اٹھا لینا آپ کا کام ہے عام آدمی کے لیے بھی یہ عام آدمی کے لیے بھی خاص جو ہے پندرہ دن میں ایک مرتبہ ایک آدمی تو پندرہ دن میں ایک مرتبہ روزانہ لگاتے بھی گیا بلا لگا تو عمر بلس کا چشمہ کا نمبر نہیں آتا موتی بندو نہیں آتا کانچ بندو نہیں آتا جب مریضوں کو ہی دوا کم پڑ رہی ہے تو عام لوگوں کیسا بلاؤں ہیں ہر طرف دواں کی مانگ ہے ہر گھر میں دو چار آلے ہیں ہر جگہ جو ہے لوگ پریشان ہیں اب آپ کا فائدہ اٹھا لینا آپ کا کام ہے ہماری دوا جو ہے لا جواب ہے کئی سالوں سے بمبوی میں چلیا ہے بہار چلی ہے آپ کو دو مہنے میں تو فائدہ خود بہ خود نظر آتا ہے زیادہ ہم تعریف کرنے کے قابل نہیں ہیں بس ہمارا تمہاری دوا مقبول ہوں گے ہماری سے فائدہ اٹھا لینا کام تمہارا ہے اور یہ قدرت کا انام نہیں تو ہمارے پر اور کیا ہے کفن کو جیب نہیں ملاقات کی فیس نہیں ملنا ہے تو ملو دنیا کی چمن میں پھر کس سے ملو گے جب لاش ہوگی کفن میں مریضوں کی تقدیر گردش کے گھر بن گئی ہے مریضوں کے خدمت میرے بطن کی گزا بن گئی ہے